اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو یوٹیوب پیکچر یوٹیوب چینل بینر یا چینل آٹ اور یوٹیوب وٹر مارک اپلوڈ کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں دوستو یہ تینوں چیزیں آپ نے پہلے سے بنا کے اپنے پاس رکھی ہوں گی اور آپ کے ہارڈس میں جہاں پہ آپ سیو کرنا چاہیں تو وہاں پہ سیو ہوں گی پہلے سے تو دوستو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں گوگل کروم پہ کلک کر لیتے ہیں اور گوگل کروم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سٹیوڈیو میں جا کے آپ کے جو چینل کسٹیمیزیشن کا ٹیپ تھا وہاں پہ چلے جانا ہے اور اوپر سے ہمارے پاس تین ٹیپ ہیں جس میں درگان والا بینڈنگ اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے دوستو میری پیکچر یہاں میں پہلے سے اپلوڈ تھی لیکن آپ کو سکھانے کے لئے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اب دوبارہ سے میں آپ کو اپلوڈ کر کے دک کرتا ہوں تو دوستو پکچر اپلوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے جہاں پہ اپلوڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اور جہاں پہ آپ کی پکچر پڑی ہوئی ہے وہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے دوستو جیسی آپ تینی چیزیں اپلوڈ کر لیں گی تو اس کے بعد آپ نے پبلش پہ کلک کر لینا ہے دوستو تو اب اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کر لیتے ہیں دوستو جہاں پہ بھی آپ کی پکچر پڑی ہوگی تو آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے دوستو جہاں پہ آپ کی پکچر پڑی ہوگی آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے اور وہاں پہ اس پکچر کو آپ نے کسٹمائز پکچر کر لینا ہے جب آپ پکچر کی مکمل کسٹمیزیشن آپ کی مکمل ہو جائے تو آپ نے ڈن کا بٹن دبا دینا ہے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ جیسے آپ اپلوڈ کا بٹن دبائیں گے تو جہاں پہ آپ کی پکچر ہوگی وہاں ہو جگہ سیلک کرنے کے بعد پکچر کو سیلک کرنے کے بعد اوپن پہ آپ نے کلک کرنا ہے یا پکچر پہ ڈبل کلک کریں گی تو وہ اوپن ہو جائے گی ایڈجسٹ کر کے آپ نے اوکی کر دینا ہے دوستو اس کے بعد آ جاتی یہ بات بینر بینر ایمیج کی تو دوستو پہلے سے ہم نے اپلوڈ کیا تو اس کو لموکہ دیا ہے دوستو اس کے بعد اپلوڈ کے بٹن پہ دوبارہ کلک کرتے ہیں تاکہ ہم نئے سیری سے آپ کو چینل بینر اپلوڈ کرنے کا طریقہ بتا دیں دوستو جہاں پہ بھی آپ کے چینل بینر پڑھا ہوگا اس کو اپنے ڈبل کلک کر لینا ہے تو جیسے آپ کے پاس وہ اوپن ہوگا ہے تو اپنے ایڈجسٹ کر لینا ہے تاکہ موبائل ڈیوائیسز پہ آپ کے چینل بینر کس طرح نظر آ جائے تو اس کی سیٹنگ ایڈجسٹ کر لینا ہے دوستو آپ کے بینر جو ہے مختلف اس کے پورشن ہے کچھ یہ موبائل ایڈجسٹ پہ نظر آئے گا کچھ جو ہے ٹی وی کے مکمل سکرین جو ہے اس پہ نظر آئے گا دوستو جیسے آپ مطمئنے ہو جائیں تو آپ دن پر کلک کر لینا ہے دوستو سیٹنگ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نیچے کارنر دائن طرف کا جو کارنر ہے اس سے اپنے پر کلک کر کے ڈرے کر دینا ہے جیسے آپ کی سیٹنگ کپلیڈ ہو جائے آپ نے ڈن کر دینا ہے دوستو اس کو چینج اور اپ کر سکتے ہیں بعد میں دوستو اب بات آتی ہے ویڈیو آٹر مارک کی تو دوستو اس کے تین آپشن ہیں یا تو آپ کے ان میں نگر آئے یا انٹر ویڈیو میں تو دوستو پہلے سے ہم نے اپلوٹ کیا ہے تو اس کو امبو کر دیا ہے دوستو اب دوبارہ اپلوٹ میں کلک کرتے ہیں اور جہاں پہ ہم نے اپنا آرڈر مارک کیا ہے اس پہ کلک کر لیتے ہیں اور اوپن کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم اپنے آٹر مارک کو سلک کر لیتے ہیں اس کے بعد جیسے ہمارا آٹر مارک سلکٹ ہو جائے گا تو اس کی سیٹنگ کر دینی ہے ویڈیو میں آپ کو تو بھی ایک نظر آ رہا ہے آپ نے ریسائز کر کے جو چیز بھی آپ وہاں بھی دکھانا چاہیں سالکتے ہیں کہ ہم اپنا لوگو جو ہے وہی اسی اسی کو ویٹم بارک کے طور پر اپلوٹ کرنا چاہتے ہیں جب اب یہاں سے سیٹسفائی ہوں گے تو اپنے ڈن کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے دوستو آپ کی تینوں چیزیں اپلوٹ ہو گئی ہیں دوستو آپ کی تینوں چیزیں اپلوٹ ہو گئی ہیں آپ اس کو end of the video اپنے ویٹم مارک کو دکھا سکتے ہیں آپ کی مزی ہے یا آپ کی ویڈیو کے start میں یا انٹر ویڈیو میں جو بھی آپ select کریں گے تو اسی لئے آپ کا ویٹم مارک آپ کی ویڈیو پر نظر آئے گا دوستو جیسے آپ چینل کو اپنی changes کو complete کرتے ہیں تو آپ نے publish بھی دوبارہ کلک کر دینا ہے تاکہ جو بھی changes آپ نے کی ہیں وہ publish ہو جائیں تو دوستو جیسے آپ reload کریں گے تو آپ کو چینل آپ کے چینل پر جو بھی changes آپ نے کی ہیں وہ نظر آ جائیں گی تو دوستو یہ مختصر طریقہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسا نہیں ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور دوستو لائک کرنا ہے اور بل کا ایکم بھی بنا ہے اور دوستو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ اس میں مزید اچھا اچھی ویڈیو میں ہم اپلوڈ کریں گے دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ictions نیمید کی جانب نیمید